اسلام علیکم کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی ایم شور سب ٹھیک تھاک ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک تھاک ہوں تو آج میں آپ کے لئے ایک بہت ہی مزدیک چیز لے کر آئی ہوں اب کرنا آپ نے یہ ہے کہ عید سے پہلے جلدی سے عید کی تیاری شروع کر دیں اور عید پہ جو ہے سب کو گلو شلو کرنا ہے تو پھر جو ہے آپ کو یہ پرادکٹ تو خریدنی ہوگی میں یہ جو ہے سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ میں کوئی بھی پرموشن نہیں کر رہی ہوں نہ ہی مجھے مطلب کسی کمپنی نے یہ ایسا کہا ہے پرموشن کے لئے جس میں ویری آنیس ریویو دے رہی ہوں اپنے یوٹیوب فیملی اپنے فرنڈز کے لئے تو یہ دیکھیں یہ اوریور کا جو ہے اورگینک پرادکٹس ہیں اس کے لئے آپ کو سارے سکس ٹیپس بھی لینے ہوں گے ایک سپنج بھی چاہیے اور آپ کو ایک ہیئر بینڈ بھی چاہیے جسے ایزی لی آپ اپنے ہیئر کو جو ہے وہ پیچھے کر کے آرام سے جو ہے اپنے اچھے سے جو ہے آپ انجوائے کرسکیں اپنے فیشل کو تو سپنج کی جہاں تک بات ایسے آپ کو جو ہے وہ آرام سے مل جائے گا کسی بھی کاسمیٹک شاپ سے اور ویسے جب آپ اس کو واش کریں گے ابھی تو یہ آپ کو بہت ہارڈ فیل ہو رہا ہوگا لیکن جیسے ہی آپ اس کو جو ہے وہ واش کریں گے تو واش کرنے کے بعد یہ بلکل سوفٹ ہو جاتا ہے and it's very good بہت اچھے سے آپ کے فیس کے اوپر سے جو ہے نا یہ سب کچھ جو آپ کریم وغیرہ لگا رہے ہیں یا مساج کرتے ہیں کلنزر وغیرہ یوز کرتے ہیں اس کو بہت اچھے سے ایسی لی ریموو کر دیتا ہے اور یہ سارے پروڈکس جو ہیں میں نے انسٹاگرام کے ایک پیج سے آرڈر کیے تھے ٹھیک ہے اور آپ کو بھی ایسی لی وہاں سے مل جائیں گے اور اگر آپ کو آپ انسٹاگرام پہ اور یور ارگینک پروڈکس لکھ کے سارچ کریں گے تو آپ کو ایسی لی مل جائے گا لیکن اگر آپ کو پھر بھی نہیں مل رہا ہوگا ان کا پیج دعا مجھے بتائیے گا میں آپ کو جو ہے ان کا پیج ٹیک کر دوں گی تو چلے ہم چلتے ہیں سب سے پہلے ان کا سٹیپ ون ہے مل کلنزر اور آپ دیکھ رہے ہیں ون فیفٹی ایمل ہے تو اچھے خاصے کونٹیٹی ہے آرام سے اگر آپ جو ہے اس کو منت میں ایک دفعہ بھی یوز کریں گے تو میرا خیال ہے کہ آرام سے آپ کا ایک سال یہ ایک سال سوپر کا ٹائم گزر جاتا ہے ایک دفعہ آپ انویسٹمنٹ کر لیں گے اس کے اوپر تو میرا خیال ہے کہ آرام سے کافی ٹائم گزر جاتا ہے تو خیر یہ جو ہے اس کا سٹیپ ون ہے مل کلنزر اور مل کلنزر جیسے کلنزنگ آپ کرتے ہیں تو آپ ڈیلی بھی اس کو کر سکتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے چونکہ یہ آرگینک پروڈیکٹ ہے میں نے خود اس کو پرسنلی یوز کیا ہے تو مجھے کوئی اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوا جبکہ میری سکن جو ہے وہ بہت زیادہ سنسیٹیو ہے سپیشلی چیکس ایریا سے اور یہ ہے کہ وہ بہت جلدی ریڈ ہو جاتی ہے ڈرائنیس ہو جاتی ہے لیکن یہ بہت مجھے سوٹ کیا اور اگر ان کیس آپ کو ڈرائنیس ہو بھی جاتی ہے اگر آپ کی سکن بہت سنسیٹیو ہے یا ڈرائنیس ہے آپ کو تو یہ ہے کوئی ایک دو دن میں جو ہے وہ نورمل آپ کی سکن آٹومیٹکلی خود ہی ہو جائے گی تو اس بوٹل کی بیک پہ بھی آپ کو لکھاوا سب جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا اس کے بینیفٹس میں یہ ہے دیکلینزر اس بلینڈ ٹو ایلوویر ایکسٹرکٹ ان کونٹینس آل دہ بینیفٹس آف ملک اب آپ نے اس کو یوز اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے تھوڑا سا جو ہے کوانٹیٹیز کی لے کے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ٹو ٹو ٹری منٹس اس کا اپنے فیز پر مساج کرنا ہے لکھا انہوں نے یہی ہوا ہے کہ ٹو ٹو ٹری منٹس آپ نے سمر میں کرنا ہے اور فائیو منٹس آپ نے ونٹر میں کرنا ہے لیکن ہر کسو کو اپنے سکن کا بہت اچھا سا آئیڈیا ہوتا ہے جیسے مجھے معلوم ہے کہ میری سکن سنسیٹیو ہے ڈرائنیس جلدی ہو جاتی ہے تو میں نے جو ہے ہارلی وہ ٹو ٹو ٹری منٹس ہی اس کا یوز کیا ہے ہر دفعہ میں ونٹر اور سمر کو دیکھا بغیر اور اس سے یہ ہو جائے گا جب آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ کی جو سکن ہے وہ بہت زیادہ سمودھ ہو جائے گی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ جو ہے مل کلنزر کو ڈیلی بیسز پر بھی یوز کر سکتے ہیں نائٹ ٹائم میں یا دی ٹائم میں جو بھی آپ کو ٹائم سوٹ کرتا ہے تو سیکنڈ سٹیپ آ گیا ہمارا مساج کریم اور اس کے بعد جب آپ نے اپنا فیس جو ہے سپن سے چھے طرح سے کلین کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ مساج کریم تھوڑی سے لینی ہے وہ آپ نے فیس پر اپلائے کرنی ہے اور اس کے وقت اچھے سے بینیفٹس ہیں یہ جو ہے آپ کی سکن کو بہت زیادہ آپ کے مسل کو ریلیکس کرتی ہے اور آپ کی سکن جو آپ کا سکن ٹون ہے اس کو تھوڑا سا برائٹ کرتی ہے اور اس کے علاوے یہ ہے کہ آپ کی جو فیس میں ڈرٹ ہوتا ہے یا آپ کی جو ڈرائے پیچز ہیں آپ کے سکن پر اس کو جو ہے یہ مساج کریم جو ہے وہ ریموف کر دیتی ہے اور آپ کی سکن جو ہے بہت زیادہ برائٹ اور لائک آپ ینگ لک اور فریش لک آتی ہے اس سے اس کو بھی آپ نے سیم ایسی طرح سے 2-3 منٹس جو ہے آپ نے اس کا اپنے فیس پر مساج کرنا ہے میکسما 5 منٹس بھی کر سکتے ہیں جی تو تھرڈ سٹیپ ہے ہمارے پاس برائٹننگ ایکسفلییٹر اور اس کو اس کے بھی بہت مزے کے بینیفٹس ہیں اس کو جو ہے یہ آپ کی سکن کی درٹ اور ڈیڈ سکن کو ریموف کر دیتا ہے اور آپ کی سکن جو ہے وہ گلو کرتی ہے اور سمودھ ہو جاتی ہے اس کو جو ہے آپ نے بہت جنٹلی یوز کرنا ہے بہت آرام سے یوز کرنا ہے بہت زیادہ ہارٹلی آپ نے اس کو اپنے فیس پر یوز نہیں کرنا اور آپ اس کو ٹوائس او ویک بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ اس کو ایک ہفتے میں دو دفع بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ نے اسی طرح سے ٹو ٹو ٹری مینٹس اس کا مساج کرنا ہے یا میکسیمم فائی مینٹس آپ کو کیا سوٹ کر رہا ہے اور نیکس ٹیپ ہے سٹیپ فور اور یہ ہے سکن ریجیوینیٹر اور یہ جو ہے اس کی بھی بہت مزے کے بینیفٹس ہیں یہ آپ کی جو ہے سکن سے ڈلنس کو ریموف کرتا ہے اور آپ کا جو کمپلیکشن ہے اس کو ایک ریڈینٹ گلو دے گا اور اس کے اندر وائٹیمن سی کا ایکسٹریکٹ ہے آپ اس کو بھی آپ نے سیم ہی یوز کرنا ہے آپ اس کو بھی جو ہے ویک میں ٹو ٹائم یوز کر سکتے ہیں ٹو ٹری مینٹس کے لیے آپ اس کو سمر میں اور فائیو منٹس mäکسیم وینٹر میں اپکے کیا آپ نے اس کو کتنے منٹ یوز کرنا ہے سٹیپ فائیو ہے ڈبل کلینزر اور ڈبل کلینزر کے بینیفٹس میں بھی سیم چیزیں ہیں مزے کی ہیں اور اس سے جو ہے آپ کی سکین کو ایکسٹرا گلو ملے گا اور آپ کا جو سکین کا ٹیکسچئر ہے وہ اچھا ہوگا اس کو بھی جو ہے آپ بہت جنٹلی آپ نے یوز کرنا ہے مساج کریم جو بھی ہوگی یا ایکسفیلیٹر ہوگا آپ نے اس کو جنٹلی یوز کرنا ہے بہت ہارشلی یا بہت زیادہ آپ نے جو ہے اس کو ایسے یوز نہیں کرنا کہ آپ کے سکین کے اوپر کوئی ریش ہونے کی امکان ہوں اس کو بھی آپ نے ٹو ٹو ٹری منٹس اور میکسیمم جو ہے آپ اس کو ٹو 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 ٹی منٹس یوز کر سکتے ہیں ہمارا لاسٹ ٹیپ ہے مرد ماسکا اور ماسک جب آپ سارے یہ اپلائے کر چکیں گے اور سارا آپ سٹیپس کو کر چکیں گے تو لاسٹ ٹیپ ہے مرد ماسک پہ چلے جائیں گے اور جو ہے مرد ماسک چونکہ یہ ہربل انگریڈینٹ سے بنا ہوا ہے تو یہ جو ہے آپ کی سکین میں گلو لے کر آئے گا اور آپ کی جو سکین ہے وہ گلاس لائک سموت ہو جائے گی اب اس کو اپلائے کیسے کرنا ہے آپ نے جب سارے پروسیجر کر لینا ہے تو لاسٹ میں آپ نے جو ہے اپنا مٹ ماسک اپلائے کر کے آپ نے آرام سے پھر اپنے گھر کے کام شام کرنا ہے یا آپ ریلیکس ہو کے آرام سے بیٹھ جائیں کچھ ٹائم کے لیے جب آپ کو فیل ہو کے اب یہ ڈرائے ہو گیا ہے تو آپ نے ماسک کو ہلکا سا جنٹلی آپ نے اپنے فیس پہ اس کا مساج کرنا ہے وارم وارٹر کے ساتھ اور اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے اس کو ریموف کر لینا ہے اپنے سپنج سے اور آپ جو ہے بیسٹ ریزرل کیلئے اس کو ونز او ویک پھی یوز کر سکتے ہیں اور ویسے آپ اس کو جب پورا فیشل کریں آپ اس کو تب بھی یوز کر سکتے ہیں ان سارے سٹیپس کی ایک مجھے اچھی بات یہ لگی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ ان سارے سٹیپس کو جب آپ پورا فیشل کریں گے تو آپ اس میں آپ سارے سٹیپس کو ہی یوز کریں گے لیکن اگر آپ چاہیں جیسے آپ صرف مل کلنسر یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ڈیلی بیسیس پہ یوز کر لیں اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ نے مٹ ماسک اپلائے کرنا ہے تو آپ اس کو جو ہے ویک میں ایک دفعہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ نیسیسری نہیں ہے کہ آپ نے ساری پروڈکٹس کو ایک ساتھ ہی یوز کرنا ہے وہ آپ جب کمپلیٹ فیشل کرنا چاہیں آپ ایک منت کے بعد جسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہ آج جو ہے فل آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ وہ پھر تو آپ سارے سٹیپس فالو کریں گے لیکن اگر آپ چاہیں کہ آپ نے جس آج کلنسر یوز کرنا ہے تو آپ صرف ان میں سے ایک باٹل اٹھائیں اور اس کو یوز کر لیں اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ نے ایک سفلیٹر یوز کرنا ہے جو کہ ویک میں دو دفعہ آپ یوز کر سکتے ہیں تو آپ اس کو اٹھائیں اور اس کو یوز کر لیں مٹ ماسک اپلائے کرنا ہے اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے آج صرف مٹ ماسک کا ہی دل کر رہا ہے آپ کا تو آپ ویک میں کوئی ایک دن جو ہے صرف مرڈ ماسک بھی اپلائے کر سکتے ہیں ڈبل پینزنگ کرنی ہے تو وہ آپ ویک میں ٹو ٹائمز کر سکتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے آپ ان پروڈکٹس کو یوز کر سکتے ہیں سب سے اچھی بات مجھے اس کی یہ لگی کہ اورگینک پروڈکٹس ہیں اور جو ہے وہ اور آپ کو ایفیکٹ بھی آتا ہے اور آپ کو آپ کری رہے ہوتے ہیں جیسے سٹیپس کرتے ہوئے ہی آپ کو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ کچھ سکین میں جو ہے ڈیفرنٹ آرہا ہے سمودھ سکین ہو رہی ہے گلو آرہا ہے تو اب جو ہے اب آپ لوگ ایسا کریں کہ آرڈر کریں اس کو اور جو ہے وہ آپ ٹرائے کریں اس کو جیسے میں سیٹسفائیڈ ہوں کیونکہ میں اپنی سکین کے معاملے میں بہت زیادہ جو ہے پوزیسیو ہوں سپیشلی کیونکہ میری سکین بہت سنسیٹیو ہے تو میں بہت دیکھ کے بہت سوچ سمجھ کے کوئی چیز اٹھاتی ہوں جو میرے سکین کے لیے سپیشلی ہو تو فیشل وغیرہ کے لیے یہ ہے کہ آپ کو پھر باہر جانا پڑتا ہے اب آپ جو ہے وہ پلان کرتے ہیں اور پھر گھر کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ دفکلٹ ہو جاتا ہے گھر سے نکلنا اور جو ہے وہ فیشل کے لیے کسی سیلون میں جانا تو اگر آپ کے پاس یہ پروڈکٹ گھر میں ہو تو میرا خیال یہ ہے کہ ضرورت نہیں پڑتی ہے مجھے بھی ضرورت فیل نہیں ہوتی ہے کیونکہ مجھے جب دل چاہ رہا تھا تو ان میں سے میں کچھ بھی کر لیتی ہوں اور اگر میں کچھ بہت زیادہ اگر آپ لیزی ہو رہے ہیں تو at least آپ منت میں ایک دفعہ اٹھا کے تو سارے پروڈکٹس کو یوز کری سکتے ہیں تو چلیں پھر میری طرف سے یہ ایک ریویو تھا اس کے لیے آپ سب بھی جب ٹرائے کریں گے تو آپ کو اچھا لگے گا اور جب آپ ٹرائے کریں گے اور آپ کو ریزرلٹس اچھے سے ملیں گے تو آپ جو ہے مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا میں آپ کے فیڈبیک ہر دیفنیٹلی ضرور انتظار کروں گی اور سب اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اور مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر کسی اچھے سے پروڈک کے ساتھ میں پھر سے آوں گی تیک کیر ایوریون اللہ حافظ